سلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے یہ دعائی کلمات میں آپ لوگوں کے لئے کہتا رہتا ہوں اللہ رب العزت کے علامات نے بلکت عطا فرمائے ہماری ایسے پی بلاک ایلیمنٹ کی صریح سٹارٹ ہے اور اس کے پر آج لیکچر نمبر ففٹی تھری میں آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں اور وہ سارے بچے لیمان کر رہے تھے کہ پی بلاک ایلیمنٹ کو سٹارٹ کر رہے ہیں میں نے کہا تکیہ سبلاک ایلیمنٹ جب پتم ہوں گے تو پی بلاک ایلیمنٹ میں انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیں گے تو آج چونکہ پی بلاک ایلیمنٹ لیکچر نمبر 02 میں لائیا ہوں پی بلاک ایلیمنٹ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے اس سے پہلے سبلاک ایلیمنٹ کے اوپر تھرڈ پی ریفٹم کمپلیٹ کر چکے ہیں الکلی میٹل کمپلیٹ کر چکے ہیں الکلائن ارکل میٹل کمپلیٹ کر چکے ہیں میں اپنی چائل پر کی پلائی لیس میں نے بنائی ہوئی ہے اور ڈسکریشن باکس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کا لنک بھی دے دوں گا ایک مطلب ان کو ضرور دیکھیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پی بلاک ایلیمنٹ میں آپ کے کورس میں کاربن فیملی موجود ہے اور گروپ نمبر فورت اے ہمارے پاس ہے اور آج ہم نے کاربن فیملی کے لیکچر نمبر 02 کو ڈسکس کرنا ہے لیکچر نمبر 01 کو ضرور دیکھیں کہ وہاں پر فیزیکل پرابیٹس میں میلٹنگ پوائنٹ ہے والی پوائنٹ ہے ٹرین فرام نان میٹل ٹو میٹل ہے سالی چیزیں میں نے تفصیلیں ڈسکس کرنا ہے جو ایکسپسنل کیسے ہیں میلٹنگ پوائنٹ میں ان کو بھی میں ڈسکس کیا ہے کاربن کا میلٹنگ پوائنٹ وہ زیادہ ہے اس کو بھی میں ڈسکس کیا ہوا ہے وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں آج کو جو میٹاک لائے ہوں گروپ نمبر 04 اور ایک اکسیڈیشن سٹیٹ کام ڈسکس کریں گے آج کی لیکچہ پر سٹارٹ دیتے ہیں میرے نام ہے غلام نبی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سفر چینل کمشٹی والا ایک میلٹنگ پوائنٹ میں یہ ساؤنڈ تھوڑی سی آ رہی ہے اس کو آپ پر دیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ آپ کا اور ہمارا پیارا سفر ساتھ کمشٹی والا کے نام سے ہی موجود ہے اور یہ آپ ہی لوگوں کا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو شیئر کریں سٹارٹ لیتے ہیں آپ کے پاس جو گروپ نمبر فور ہے جو کاربن فیملی ہے کاربن ہے سیلیکان ہے جرمنیم ہے ٹن ہے اور لیڈ ہے یہ آپ کے پاس جو گروپ موجود ہے اس کے اکسیڈیشن سٹیٹ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ آپ کے پاس گروپ نمبر فورت اے ہے اور اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے نرولی جو کامان اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے اکسیڈیشن سٹیٹ کہتے کسی ہیں کہ جو اپیرنٹ چارج ہوتا ہے جو اپیرنٹ چارج ہو جو زہرن چارج موجود ہوتا ہے کسی ایلیمنٹ کے اوپر یا کوئی مالیکیول ہے ایلیمنٹ ایٹم آپ لے لیں جو کوئی ایلیمنٹ ہے یا مالیکیول ہے اس کو پر جو اپیرنٹ چارج نظر آ رہا ہوتا ہے ظاہرن جو چار نظر آ رہا ہوتا ہے اس اپیرنٹ چارج کو ہم کیا نام دیتے ہیں اکسیڈیشن سٹیٹ کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے ایچ ٹو او لکھوں اکسیڈن کے لیے ہم لکھتے ہیں نیفی ٹو ہم نے ہر زیرو لانا ہوتا ہے تو ایلیمنٹ ایلی Ewn کے لیے پلس ون اے دو کے لیے پلس ٹو ہوگا اب یہ جو نفی ٹو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اپیرنٹ چارج تو اس اپیرنٹ چارج کو کیا نام دیا جاتا ہے اکسیڈیشن سٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے یہ جو پلس ون اپیرنٹ چارج جس کو کیا نام دیا جاتا ہے اکسیڈیشن سٹیٹ کا نام دے جائے تو اکسیڈیشن سٹیٹ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اکسیڈیشن سٹیٹ نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے جو اپیرنٹ چارج کسی ایٹم آئین مالیکیول ہے اس کے اوپر جو اپیرنٹ چارج ہوتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اکسیڈیشن سٹیٹ کا نام دیتے ہیں تو یہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں ہمارا الیکٹو کمیسٹری ہے امید ہے آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی جنگے نے انشاءاللہ وفا کی تو میں بھی اسٹارٹ کروں گا اس کو کبھی تو در بھی دیکھ لیں گے وہاں تفصیلان اکسیڈیشن سٹیٹ کو ڈسکس کیا گیا اس کو اور بہت سارا ابجکٹو بھی آتے رہتے ہیں میں بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں ایس این بی بلک ایلیمنٹ کی سریز میں جو پیریڈز تھرڈ پیریڈ پڑھا تو ہاں اکسیڈیشن سٹیٹ کے بہت ساری باتیں میں نے ڈسکس کی ہیں اس کی ایک مرتبہ ضرور چیک کریں تو ہمارے پاس جو ہے اکسیڈیشن سٹیٹ میں پیرنٹ چار جو ہوتا ہے چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹیو ہو اس کو ہم اکسیڈیشن سٹیٹ کا نام دیتے ہیں نارولی اگر آپ چیک کریں کاربن کا ایٹامک نمبر ہمارے پاس سکس ہے تو یہ ہوتا ہے ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو اور ٹو پی ٹو تو یہ اس کا کی شل ہے اور یہ اس کا ایل شل ہے تو آوٹر موسٹ شل جو آپ کے پاس موجود ہے نا آوٹر موسٹ شل اس آوٹر موسٹ شل میں چونکہ دو اور دو چار الیکٹران ہیں آوٹر موسٹ شل میں فور الیکٹرانز پائے جاتے ہیں اور اسی فور الیکٹران ہونے کی وجہ سے آپ کو جو یہ گروپ نمبر فورت والے ہیں یہ اکثر آپ کو پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ شو کریں گے یہ ان کا کامن اکسیڈیشن سٹیٹ ہے پلس فورت ان کا کامن اکسیڈیشن سٹیٹ آپ کو نظر آئے گا تو یہ ایک ایبجیکٹو کا پوائنٹ ہے کامن اکسیڈیشن سٹیٹ آپ گروپ فورت ایلیمنٹس گروپ فور کاربن فیملی کا جو کامن اکسیڈیشن سٹیٹ ہمارے پاس ہے وہ پلس فور ہے کامن اکسیڈیشن سٹیٹ جو آپ کے پاس سارے ایلیمنٹ شو کرتے ہیں میں ڈسکس کریں گے پلاس ٹو کون شو کر رہے ہیں زیادہ تاروں کو ڈسکس کر لیں گے لیکن جو پہلا پہلا پوائنٹ آپ کو کلیر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کامن آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہمارے پاس پایا جاتا ہے وہ کیا ہے پلاس فور آکسیڈیشن سٹیٹ ہے تو کامن آکسیڈیشن سٹیٹ آپ کو یہ پلاس فور شو کریں گے اچھا ایک بات میں نے پلاس فور لکھا ہے نیگیٹیو فور نہیں لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو گروپ نمبر فور توکے ایک جو ایلیمنٹس ہیں ان کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی کی جو ویلئیو ہے یہ لو ہے ان کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی کی ویلئیو لو ہے اس وجہ سے یہ نیگیٹیو اکسیڈیشن سے اتنا شو نہیں کرتے ایکسپسنل کیس ہے جس پر سوال آ جاتے ہیں لیکن نارمل ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ نمبر فور توکے الیکٹرو نیگیٹیوٹی ویلیو کم ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو پلس پور اکسی دیشن سے شو کرتے ہیں پلس میں اکسی دیشن شو کرتے ہیں اس لیے ان کی نگیٹیو اکسی دیشن شو نہیں ہوتی یہ شو نہیں ہوتی نگیٹیو اکسی دیشن شیٹ اس کی شو نہیں ہوتی اتنا زیادہ نہیں دیکھاتے بجہ کیا ہے ریزن کیا ہے کہ ان کی ایک تو نگیٹیوٹی ویلیو کیا ہے لوگ ہے تو ایک شارٹ کرسن کو کلیئر رکھیں یہاں پر یہ شارٹ کرسن پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ why the group نگٹوٹا ایلیمنٹس او کسی سے لیدی نہیں سکتے ہاں کسی جو نگٹوٹہ سیجا میچنے آہی کسی لیکن سیکین کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس جو ہے کاربون کاربن جو آپ کے پاس موجود ہے کاربون اہاں لکھ لیتے ہیں کاربن جو ہے یہ نیگٹیو اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے نیگٹیو اکسیڈیشن سٹیٹ شو کر رہا ہوتا ہے کاربن کے اندر یہ صفت ہے سائز چھوٹا ہے میٹل کے ساتھ مل جائے تو نیگٹیو اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے کاربن جو ہے آپ کے پاس جو ہے اس صورت میں سی نفی فور بھی شو کرتا ہے کاربن جو ہے آپ کے پاس سی ٹو نفی ٹو بھی شو کرتا ہے یعنی یہ دو اکسیڈیشن سٹیٹ کاربن کے اندر آپ کو یاد ہونی چاہیے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں یہ بڑا سا ہوئی جہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ آپ کے پاس جو کاربن ہے نو یہ نفی فور بھی شو کرتا ہے اور نفی ٹو بھی شو کرتا ہے مثال کے طور پر آپ کے ابجیکٹو کا پوائنٹ ہے بیریلیم کاربائیڈ بیریلیم کاربائیڈ اور وہ پوچھتا ہے بیریلیم کاربائیڈ بیریلیم کاربائیڈ کے اکسیڈیشن سٹیٹ کاربن کا بیریلیم کاربائیڈ میں کاربن کا اکسیڈیشن سٹیٹ ہمارے پاس کیا آئے گا آپ سے پوچھ رہا ہے چار آپشن وہ آپ کو دے رہا ہے آپشن نمبر اے میں وہ پلس فور دیتا ہے آپشن نمبر بی میں وہ نفی فور دیتا ہے آپشن نمبر سی میں وہ پلس ٹو دے رہا ہے اور آفشن نمبر ڈی میں وہ نن آفدیس کہہ رہا ہے یہ چار آفشن اس نے آپ کو دیا ہے اور بیریلیم کا روایٹ وہ اس نے دیا ہے تو اب آپ کے پاس یہاں اکثر بچے پلس فور اٹک کر رہے ہوتے ہیں یا پلس ٹو کام آن اکسیڈیشن سے جو کہ پلس فور لکھا ہے اس نے پلس فور اٹک کرتے ہیں لیکن یہ میٹل کے ساتھ لگا ہوئے یہاں میٹل سے کاربن کے الیکٹر نیگٹیویٹی زیادہ ہے اس وجہ سے یہاں بیریلیم پلس ٹو شو کرے گا ایک کے لیے دو کے لیے پلس فور ہو جائے گا ریزلٹ ہم نے زیرو لانا ہے تو نفی فور ہوگا تو یہاں کاربن کے اکسیڈیشن سٹیٹ نفی فور ہے تو اس لیے آپ نے یہاں پر نفی فور کو کیا کرنا ہے ٹک کرنا ہے تو یہ اپجیکٹو کا پوائنٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے یہاں پر اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ ہمارے پاس کیا آئے گی نفی فور آئے گی کس کی کاربن کی اکسیڈیشن سٹیٹ ایک مطبہ میں یہاں اس کو پھر روک آف کار ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیں جلدی سے تو ہمارے پاس جو اکسیڈیشن سٹیٹ آتی ہے یہاں پر بیریلیم کربائیڈ کی تو بیریلیم کربائیڈ کی اکسیڈیشن سٹیٹ یہاں پر کیا نفی فور ہے تو اپجیکٹو کی پوائنٹ کو اپنے یہاں پر بھی کلیئر رکھنا ہے اس کے علاوہ ایک اور اپجیکٹو بھی آپ کے پاس ہے یہ اکسیڈیشن سٹیٹ پر سوال آتے رہتے ہیں آپ سوڈیم کربائیڈ لے لیں ن اے ٹو سی ٹو اس میں وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ سی ٹو کی اکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے وٹ اس دی اکسیڈیشن سٹیٹ آف سی ٹو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے سی ٹو کی اکسیڈیشن سٹیٹ بتائیں چار اپشن اس نے آپ کو دی ہوں گے اپشن نمبر اے میں آپ کو دے رہا ہے سی ٹو کی اکسیڈیشن سٹیٹ نفی ٹو اپشن نمبر بی میں نفی فور اپشن نمبر سی میں پلس فور اپشن نمبر ڈی میں پلس ٹو یہ آپ کے پاس چار اپشن اس نے دی ہوئے ہیں اور آپ سے پوچھتا ہے کہ ہمیں سوڈیم کربائیڈ میں اکسیڈیشن سٹیٹ آپ کاربن ہمیں سمجھا دیں تو اب یہاں پر اکثر بچے پلاس ٹو کو ٹک کر رہے ہوتے ہیں یا پلاس ٹو کو ٹک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کامل اکسیڈیشن سٹیٹ دو پلاس ٹو دیمال میں رکھے ہوئی لیکن یہاں یہ ایکسیسنل کیس ہے سوڈیوم کاربائیڈ میں سوڈیوم کا اکسیڈیشن سٹیٹ پلاس ٹو ہے دو کے لیے پلاس ٹو ہو جائے گا ریزلٹ آپ نے زیرو لانا ہے تو یہاں پر نفی ٹو ہوگا تو یہاں سی ٹو کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس نفی ٹو آرہا ہے سی ٹو کے لیے کیا رہا ہے نفی ٹو اگر آپ ایک سی کو لینا چاہتے ہیں تو نفی ون آئے گا ایک سی لینا چاہتے ہیں تو نفی ون سی ٹو کے لیے کیا ہوگا نفی ٹو تو یہاں جو آپسن آپ کے پاس سی ٹو کے لیے ہاں سے پوچھ رہے ہیں تو آپ کے پاس اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے نفی ٹو آئے گا آپ نے نفی ٹو کیا کرنا ہے ٹک کرنا ہے اگر یہاں صرف کاربن کہتا ہے صرف کاربن مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کاربن کے اکسیڈیشن سٹیٹ بتاؤ تو پھر نفی وان میں لکھتا تو یہاں پر لیٹس اپو جی آپشن ای ہے نفی وان ہے تو نفی وان کو ٹک کرتا تو اس لئے تھوڑا سا فیار رکھنا ہے آپ لوگوں نے سی ٹو کیلئے نفی ٹو ہے اور سی کے لئے نفی وان ہے تو ناروکلی جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہمیں نظر آتا ہے کاربن فیملی کی وہ پلس فور ہی ہمیں نظر آتا ہے پلس فور ہی آکسیڈیشن سٹیٹ کاربن فیملی ہمیں شو کر کے دے گی لیکن کاربن پلازیٹیو شو کر دے گی کاربن جو ہے میٹل کے ساتھ مل جائے تو نیگیٹیو اکسیڈیشن سٹیٹ بھی شو کرتا ہے اور اس کے اوپر کچھ میں نے اپجیکٹو کے پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ڈسکاس کرتی ہیں اچھا پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ کی بہت ساری مثالیں ہیں آپ کے پاس جس میں یہ پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ اکسیڈیشن سٹیٹ کو کرتا ہے آپ پلس فور اکسیڈیشن کے مثال لے لیں کاربن ٹیٹراکلورائی اکسیڈیشن سٹیٹ پلس فور کی مثالیں ہم لے رہے گی آپ یہاں پر دیکھیں کاربن ٹیٹراکلورائید سی سی ایل فور یہ ایک کے لیے نفی وان چار کے لیے نفی چار ریزلٹ زیرو لانا ہے تو یہاں پر ہو جائے گا پلس فور تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کاربن کے اکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے پلس فور ہے اچھا سیلکان ٹیٹراکلورائید لیں س آئی سی ایل فور س آئی سی ایل فور لیں یہاں پر اب دیکھیں ایک کے لیے نفی وان ہے اکسیڈیشن سٹیٹ چار کے لیے نفی چار ہو جائے گا ریزلٹ زیرو لانا ہے تو یہاں پر پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ شو ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیلکان پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ شو کر رہے ہیں ٹی ناک سائڈ لیں ٹی ناک سائڈ تیں اکسائیب یہاں پر آپ دیکھیں اکسیڈیشن سٹیٹن کی پلس فور آئے گی یہ ایک کیلئے نفی دو دو کیلئے نفی فور ہے ہے ایسے ہول کے پر زیرو لانا ہے تو یہاں پر پلس ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اکسیدیشن سٹیٹ چاہے کاربن ہے پلس فور شو کر رہا ہے سلیکان بھی پلس فور شو کر رہا ہے اور یہاں ٹن جو ہے ٹنسن اکسائیڈ جو ہے یہ بھی پلس فور اکسیدیشن سٹیٹ یہاں ٹن شو کر رہا ہے تو اس لیے نارمل اکسیدیشن سٹیٹ آپ کے پاس پلس فور ہے اور الیکٹر نیگٹیویٹی کی ویلیو کم ہونے کے وجہ سے نیگٹیو اکسیدیشن سٹیٹ نہیں رکھتے پاسٹو اکسیدیشن سٹیٹ رکھیں گے اور کاربن سائز چھوٹا ہے تو ایکسپسنل کیسے میں میٹر کے ساتھ مل جائے تو نیگٹیو اکسیدیشن سٹیٹ بھی شو کرتے ہیں جس کے اوپر میں نے وہاں پر باتیں کر کے دکھا دیں گے اچھا اب آپ کے پاس جو یہ نیگٹیو اکسیدیشن سٹیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو چیک کر رہے ہیں یہاں پر اور یہاں پر یہ شو کریں پاسٹو اکسیدیشن سٹیٹ لیکن جب ہم نیچے آتے ہیں اس گروپ میں نیچے کی طرف چلتے ہیں تو اس وقت اکسیدیشن سٹیٹ جو ہے پلس فور سے پلس ٹو کی طرف سٹیبلیٹی میں زیادہ رہتی ہے اگر آپ جلد اس کو نوٹ کر لیں تو اس بات اوپر سے ڈسکس کرتے ہیں آپ اس کے سکرین شارٹ لیلیں جلد اسے شابہ سکرین شارٹ لینے کے بعد جو ہے اس کو ویڈی کو پاس کریں اور نوٹ کر لیں شابہ شابہ جلدی کر لیں امید ہے آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا ویڈیو کو پاس کر لیا ہوگا ہم تھوڑا سا جگہ کرنے کے لیے یہاں پر تھوڑا سا صاف کرتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس جو ہے نارملی جو اکسیدیشن سٹیٹ ہے سب کو صاف کر لیتے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا ہوں گے اب لوگ نوٹ کر لیا ہوگا اس کو بھی ساف کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ نارملی جو اکسیدیشن سٹیٹ ہمارے سامنے آتی ہے وہ پلس فور آ رہی ہے لیکن جب ہم ڈاؤن ڈا گروپ جاتے ہیں ڈاؤن ڈا گروپ ڈیچے کی طرف جب ہم آئیں گے ڈاؤن ڈا گروپ جب ہم نیچے جائیں گے تو اس وقت اکسیدیشن سٹیٹ پلس فور سے پلس ٹو کی طرف جاتی ہے یعنی آپ کے پاس ایسے کمپاؤنڈ بھی نظر آتی ہیں جس میں اکسیدیشن سٹیٹ پلس ٹو بھی سٹیبلیٹی شو کر رہی ہے ڈاؤن ڈا گروپ جیسے آپ کے پاس جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس سٹیبل پلس فور اکسیدیشن سٹیٹ میں سٹیبل ہیں پلس فور اکسیدیشن سٹیٹ میں کیا ہے سٹیبل ہیں آپ کو شو کریں گے اس کے بعد جب نیچے جب آپ آتے ہیں ڈاؤن ڈا گروپ ہو تو اکسیدیشن سٹیٹ پلس فور بھی شو ہوتی ہے پلس ٹو بھی شو ہوتی ہے یہاں تک کہ جو لیڈ ہمارے پاس موجود ہیں یا ڈان ہمارے پاس موجود ہے خوصوصا لیڈ جو ہے یہ پلس ٹو آکسیدیشن سٹیٹ میں سٹیبل ہوتے ہیں اس سٹیبل ہوتے ہیں پلس ٹو اکسیدیشن سٹیٹ میں کیا ہوتے ہیں لیڈ ہوتے ہیں جب ہم اس Lauret کو دیکھتی ہیں جس میں ایک انئرے کو ہوتی ہوتی ہے انڈر پیر ایفیکٹ اینڈر پیر ایفیکٹً ہے یہ کیوں سٹیبل ہوتی ہیں � اینڈر پیر ایفیکٹ کے باسی کیا ہے ایک لفظ کتاب میں use ہوا ہے inert pear effect انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیلاً بات کریں گے inert pear effect کے اوپر اس کے بعد بھالا لیکچر 0-3 آئے گا انشاءاللہ وہ inner pear effect کے اوپر ہوگا اس کے اوپر نام کو یاد کر لیں inner pear effect تفصیلاً بات کر لیں گے inner pear effect یہاں پر ہوتا ہے اس لیے یہاں پر stable oxidation state صورت جاتے ہیں انہ سچیں تیولی و بھی بھی مقلنی پلاس ٹو سچنگ انہوں نے اس کے پلس ہے اکسیدیشن سٹیٹ 삼giesستٹ این اور اگرام بھیدانی پلس ہمارے NecessPLE اس کے پلوس لئے مقلب د mundo pelo- recomency солارح اور مقلب دلوں کے مسلم ہے اس لئے ان کی اکسیریشن سٹیٹ ہم دیکھتے ہیں پلس ٹو میں جیسے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ لیڈ کولورائی اور میں آپ سے کہتا ہوں لیڈ کولورائی یہاں ٹیٹرا لیڈ کولورائی ہے اور یہاں ڈائی لیڈ کولورائی ہے کولورین ان دونوں میں سے میں پوچھتا ہوں کہ زیادہ سٹیبل کون سا ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک کے لیے نفی ون ہے اور چار کے لیے نفی فور ہوگا ریزلٹ زیرو لانا ہے تو یہاں پر پلس فور ہوگا یہاں ایک کے لیے نفی ون ہے دو کے لیے نفی ٹو ہے ریزلٹ زیرو لانا ہے تو یہاں پر پلس ٹو آئے گا اب میں نے آپ سے کیا بتایا ہے کہ پلس ٹو اکسیریشن سٹیٹ لیڈ کی سٹیبل ہے تو آپ دیکھیں گے سٹیبلیٹی کے لیہاز سے یہ مور سٹیبل ہے اور یہ لیسٹیبل ہے اگر سٹیبلیٹی کے لیہاز سے یہاں پر پوچھا جائے سٹیبلیٹی کے لیہاں سے یہاں پر اگر پوچھا جا رہا ہے تو آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ یہ زیادہ سٹیبل ہے کیوں اکسیڈیشن سٹیٹ پلس ٹو ہے اور ریزن آپ کو پتہ ہو میں اگلی لیکسر میں ڈسکس کروں گا ریزن میں ابھی آپ کو کلیر کرا چکا ہوں دیو ٹو انرٹ پیر ایفیکٹ یہ ریزن ہمارے سامنے پائی جاتی ہے انرٹ پیر ایفیکٹ کی وجہ سے یہاں پر یہ پلس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ یہ زیادہ سٹیبل ہوگی اس طریقے سے ٹین جو ہے ٹین اگر آپ لینا چاہتے ہیں ایس این سی ایل ٹو اور ایس این سی ایل فور اس کو آپ لینا چاہتے ہیں دونوں میں سٹیبلیٹی کس کی زیادہ ہے یہ ایک کے لیے نفی ون ہے دو کے لیے نفی ٹو ہوگا ریزرٹ زیرو لانا ہے تو یہاں پلس ٹو ہے اس لیے ایک کے لیے نفی ون چار کے لیے نفی فور ہوگا ریزرٹ زیرو لانا ہے تو یہاں پر پلس ٹو ہے تو سٹیبلیٹی کے لیے ہاں سے ایس این سی ایل ٹو مور سٹیبل ہوگا ایس این سی ایل ٹو کیا ہوگا مور سٹیبل ہو سٹیبلیٹی کے لیے ہاں سے دیکھا جائے گا جو یہاں پلس ٹو انرٹ پیر ایفیکٹ کی وجہ سے یہاں پر پلس ٹو زیادہ سٹیبلیٹی کو شو کرے گا تو اوپر جانے سے پلس فور زیادہ سٹیبل ہوتی ہے نیچے جانے سے اوپر جانے سے پلس فور زیادہ سٹیبل ہوتی ہے اور نیچے جانے سے پلس ٹو جو ہے اگر آپ اوپر جائیں گے تو پلس فور جو ہے یہ زیادہ سٹیبل شوک کریں گی آکسیڈیشن سٹیٹ نیچے آنے سے پلس ٹو جو ہے یہ زیادہ سٹیبل آکسیڈیشن سٹیٹ شوک کریں گی بہت سمجھا رہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کاربن مونو اکسائیڈ ہے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے ان دونوں میں سے زیادہ سٹیبل کون ہے تو آپ کو بتا ہے کہ اوپر جانے سے پلس فور اکسیڈیشن سٹیٹ پائی جاتی ہے جو زیادہ سٹیبلیٹی کی طرف چلتی ہے اس وجہ سے آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے تو ایک کے لیے نفی ٹو ہے ریزلٹ زیرو لانا ہے تو یہ پلس ٹو ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پر یہ زیادہ سٹیبل ہے اس کی سٹیبلیٹی زیادہ ہے کیوں یہاں پر اکسیڈیشن سٹیٹ پلس فور ہے اصل میں یہاں پر ڈی بلاک موجود نہیں ہے یہاں کاربن موجود نہیں ہے نیچے جانے سے ڈی بلاک آ جاتا ہے لیڈ میف بلاک آ جاتا ہے تو این اٹ پیر افیکٹ ہے سکریننگ افیکٹ ہے زیادہ افیکٹ بڑھ جاتے ہیں بارال اس کو ہم دیکھیں گے تفصیلہ بسکت کر لیں گے تو یہاں پر یہ کاربن ڈائی اقسائیڈ زیادہ سٹیبل ہے اسٹیبلیٹی کی لحاظ سے کاربن ڈائی اکسائیڈ موار سٹیبل ڈی ایم defects کہ مونوحد ہے اس لئے یہاں پر ایک سوار آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پر کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے اور یہ سٹیبل ہونہ چاہتے ہیں اور یہاں کاربن اکسیڈیشن سٹیٹ ٹھو ہے اور پلس ٹو سے پلس فور کی طرف کنورٹ ہونا چاہتا ہے پلس 2 سے پلس 4 کی طرف کنورٹ ہونا چاہتا ہے تو اکسیڈیشن سٹیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے انکریز ان اکسیڈیشن سٹیٹ ہے انکریز ان اکسیڈیشن سٹیٹ ہے جب وہ اکسیڈیشن سٹیٹ میں اضافہ ہوگا تو ہم اس کی لیے لفظ junge کرتی ہیں کہ یہاں پر ہو رہا ہے اکسیڈیشن یہ کیا ہو رہی ہے اکسیڈیشن ہو رہی ہے دل سے مراد یہ ہو رہا ہے کہ کاربن مونو اکسائڈ الجو ہے اٹس سیلف اکسیڈائز ہوگی اس کے اندر یہ صفت ہوگی کہ کاربن مونو اکسائیڈ اکسیڈائز ہوگی اور جو چیز اکسیڈائز ہوتی ہے یاد رکھیں وہ بہت اچھی ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتی ہے اس لئے کاربن مونو اکسائیڈ کو ہم ریڈیوسنگ ایجنٹ کا نام دیتے ہیں کہ کاربن مونو اکسائیڈ یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے کیوں اٹس سیلف اس میں کاربن کیا ہوتا ہے آکسیڈائز ہوتا ہے پلس ٹو سے پلس فور کی طرف جاتا ہے لاس افلیٹران کرتا ہے تو اس لئے آکسیڈائز ہوتا ہے جب یہ آکسیڈائز ہوگا تو بطور ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوگی اس لئے آپ نے اس کو اپجیکٹوں کے لئے یاد رکھنا ہے کہ اس کاربن فیملی میں یہاں جو آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں یعنی نیچے سے اوپر کی طرف آپ جب جلتے ہیں تو اس کی ریڈیوسنگ ایجنٹ والی جو پراپٹی ہے وہ اچھی ہوتی ہے یعنی آپ جب نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے نیچے سے اوپر کی طرف تو ریڈیوسنگ ایجنٹ والی پراپٹی اچھی چلتی ہے یہاں پر یہ اچھے ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہو رہے ہوتی ہیں اس طرح سے اگر ہم لیڈ کی طرف آئیں اور لیڈ کو ہم چیک کریں اور لیڈ میں ہم چیک کریں تو سٹیبل اکسیڈیشن سٹیٹ پلس ٹو ہے اس لئے اگر یہاں پر میں نے لے رکھا ہے لیڈر ٹیٹریکولورائیڈ اور اس سے بند رہا ہے لیڈر ڈائکولورائیڈ یہ اب یہاں پر اکسیڈیشن سٹیٹ آ رہی ہے پلس فور یہاں پر اکسیڈیشن سٹیٹ آ رہی ہے پلس ٹو اب یہ سٹیبلیٹی ہے پلس فور سے پلس ٹو کی طرف جا رہا ہے تو یہ بذات خود itself جو ہے یہ reduce ہو رہا ہے itself جو ہے یہ reduced ہو رہا ہے امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بزاتے خود reduce ہو پلس 4 سے پلس 2 کی طرف جائے وہ دوسرے کو oxidize کرے گا اس وجہ سے یہاں پر یہ جو ہے oxidizing agent کے طور پر use ہوتے ہیں oxidizing agent کے طور پر use ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر یہ پلس 4 سے پلس 2 کی طرف جائیں گے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر اوپر reducing agents ہیں اور یہاں پر یہ جو ہے oxidizing agent کے طور پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس لئے اوپر سے نیچے جانے سے جب اوپر سے نیچے آئیں گے تو oxidizing agent والی property زیادہ ہوتی ہے جب نیچے سے اوپر جائیں گے تو reducing agent والی property جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑا objective کے point کو آپ نے یاد رکھنا ہے خیار رکھنا ہے کہ آپ سے reducing agent کی جو ہے property مانگ رہا ہے کہ کس سے کہاں سے کم ہو رہی ہے کس طرف زیادہ ہو رہی ہے تو نیچے آنے سے reducing agent والی property کم ہو رہی ہے اوپر جانے سے oxidizing agent والی property کم ہو رہی ہے اوپر جانے سے reducing agent والی property زیادہ ہو رہی ہے نیچے آنے سے oxidizing agent والی property زیادہ ہو رہی ہے تو یہ چار باتیں آپ کو clear ہونی چاہیے پھر سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں نیچے آنے سے Алеیوں سے انگیجن کی پراپٹی کم ہوگی اس گروپ میں اوپر جانے سے اکسیڈیاجین کی پراپٹی کم ہوگی نیچے آنے سے اکسیڈیاجین کی پراپٹی زیادہ ہوگی اوپر جانے سے اکسیڈیاجین کی پراپٹی زیادہ ہوگی یہ چار باتیں آپ کو کلیر ہونی چاہیے تو یہ آپ کے پاس آکسیڈیشن سٹیٹ ہمارے سامنے ہے کاربن فیملی کی کس کی کاربن فیملی کو رسمی ابجکٹو کے پوائنٹس آپ کو کلیر ہونے چاہیے جو میں نے آپ کو کلیر کر کے بتائی ہے تو یہ ہمارا آج کے ایک لیکچر تھا چھوٹا سا لیکچر تھا میں چھوٹے چھوٹے لیکچر ہی دے رہا ہوں کچھ لیکچر بڑے ہو رہے ہیں اس میں مجبوری رہ جاتی ہے کہ بڑے لیکچر دینے پڑتے ہیں ہونکہ کانٹنٹ آپ کو پروائیڈ کرنا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جزیاد کی صورت میں چھوٹے چھوٹے جز لے کر آپ کو لیکچر دے رہا ہوں ایک ٹاپک کے کئی جز بنا کر آپ کے سامنے لہ رہا ہوں میری چینل کی پلیلیش پر جائیں اور پلیلیش کو چیک کریں اب ہر ٹاپک انشاءاللہ کانٹنٹ کے لیہا سے مل جائے گا تو برحال یہ ہمارا آج کے لیکچر تھا اس کا سرین شاٹ لے لیں ویڈیو کو پاس کر کے نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کر لیں دیکھیں امید ہے آپ لوگوں کا آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا یاد رکھیں آپ کا ہمارا پیارہ سلساہت اکمیشتی والا کے نام سے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ بچوں کو شیئر کریں تاکہ ہم کی پی کے پاکستان کے اندر ایک والیٹی ایڈوکیشن بچوں کو دے سکیں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھیں